مرکزی امام بارگاہ موضوع پر خطاب کیے خطاب میں زاکری نے حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کو عالم اسلام کے لیے عظیم ثانحہ کرا دیا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے ماتمی جلوس کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے جلوس کے داخلے اور خارجی راستوں کو خاردار تاروں اور بیریر لگا کر بند کر دیا گیا جبکہ پولیس اور دیگر متلکہ ملازمین کو جلوس کے راستوں پر تائنات کیا گیا اور جلوس کی کری نگرانی کی گئی جلوس میں قصیتہ داکھ میں مومنین نے شرکت کی اور سینہ کوبی کے ساتھ ساتھ زنجیر زنی بھی کی گئی جلوس اپنے مقرر کردہ راستوں سے ہوتا ہوا مرکزی امام بارگاہ میں اقتتام پذیر ہو گیا جہاں مومنین کے لیے افتاری کا بھی احتمام کیا گیا اب روک کرتے ہیں میاں چنو کا جہاں 21 رمضان المبارک شہادت حضرت علی علیہ السلام نہایت عقیدت سے منایا گیا تفصیلات جانتے ہیں راو عبدالکردیر کی اس ریپورٹ میں جی آپ علیہ السلام کی شہادت کے سلسلہ میں میاں چنو امام بارگا کی سیکیورٹی کے سخت انظامات کیے گئے اور جگہ جگہ ناکے لگائے گئے تاکہ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے بچا جا سکے جس میں ریسکیو 1122 ڈاکٹرز اور مکمل الارٹ سیکیورٹی موجود ہے جس میں تھانا سٹی ایس ایچو میاں چنو طیب سرفراز موقع پر موجود ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں ملکی حالات کے پیشے نظر اس دفعہ پورے رمضان میں اوور آل ہی تھو جو انتظامات رہے ہیں وہ بڑے سیکیورٹی کے سخت رہے ہیں تو ابھی آج یومِ علی رضی اللہ تعالیٰ کے موقع پر سیکیورٹی کے خاص انتظامات کیے گئے ہیں جناب ڈی پیو صاحب خانے وال جناب اسر صرف خان صاحب کے حدائیت پر اور جناب ڈی ایس پی صاحب زاکرین اہلِ بیت نے کہا کہ آج اس ہستی کا دن ہے جو پیدا ہوئے تو بھی اللہ کا گھر بیت اللہ اور جب شہادت ہوئی تو بھی مسجد اللہ کا گھر تمام انظامات مین امام بارگاہ میاں چننوں میں کی ریپورٹ آپ نے ملاحظہ کی اب گجرہ والا سے آپ کو خبر دیتے ہیں محکمائنٹی کرفشن گجرہ والا کا ریجن بھر میں روپوش اشتہاری و مفرور ملزمان کے خلاف کریک ڈاؤن زور و شور سے جاری ہے عرصہ دراس سے انتہائی مطلوب اشتہاری ملزم محکمہ پجاب پولیس شاہد ریاض انچارت مال خانہ صدر گجرہ والا گرفتار ملزم نے اکتیارات کا نجائز استعمال کرتے ہوئے فروڈ اور دھوکہ دہی سے دورانے تائیناتی مال خانہ سے آئی اے میں میٹرو والا وائلس سیٹ بیٹری چارجز انٹینہ تین سو سے زائی جی تھیری ایس ایم جی غائب اور لاکھوں روپے خرد بود کیے ہیں اور گنے گاہ ثابت ہوا ریجنل ڈائریکٹر انٹی کرپشن گجرہ والا زہیب مشتاق کی خصوصی ہدایت پر اشتہاری ملزم کو انٹی کرپشن ٹیم نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے گرفتار کر لیا اس سلسلے میں ریجنل ڈائریکٹر انٹی کرپشن گجرہ والا زہیب مشتاق نے میڈیا کو بتایا کہ ریجن بھر میں حکومت کی پولیسی واسے ہے کرپٹ مافیا کو کسی صورت چھوڑا نہیں جائے گا اشتہاری اور مفرور ملزمان کو جلد گرفتار کر کے لوٹی ہوئی دولت خزانہ سرکار میں جمع کروا کر کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا نیوز بلیٹن سے پھر وقت اتنا ہی مزید خبروں کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ روائل نیوز ڈائر ٹی وی دیکھتے رہیے روائل نیوز موسیقی